مزیراعظم شباز شریف کی سوشل میڈیا پر آرمی چیف پر قاتل حملے کی مہم کی شدید مضمت ملویس اناسی کے خلاف کاروائی کے ہدایت دفاع اداروں کے خلاف ہر سادش کو ناکام ملانے کا زم منفی مہم کو دشمن کے مضموم پروپرگنڈے کا حصہ اور شیطانی کا عرصان قرار دے دیا مزشتہ حکومت نے ملک کے تمام شبازات کو تباہی سے دوچار کیا مقصد دنیا بھر میں پاکستان کو بدنام کر کے سفارتی محاص پر تنہا کرنا تھا وزیر اطلاعات مریم اورنزیب کی پریس کانفرنس کہا ذراعہ بلاک کی مدد سے نوجوانوں میں مصبت رجانات کو عام کریں گے تباہ کن نظریات کے بدلے آگاہی اور تعمیر کے منصوبوں پر عمل کریں گے مونسون کے دباک و نصرات حدثات میں اچھے اتر افلاد جانب حق ہوئے انڈیا میں کی ریپورٹ کے مطابق چوبیس گھنٹوں میں مزید نو افلاد چل بسے بارشوں سے سب سے زیادہ اٹھالیس اموات منجابی ہیں خیبر پختونخواہ میں بیس ملو جسام پانچ اور آزاد کشمیر سے تین اموات ریپورٹ ہوئیں ایک سو تین تیس زخمی اسپطال میں زیر علاج ہے محبہ موسمیات نے ملک بھر میں مزید بارشوں کی پیش کوئی کر دی پنجاب سندھ خیبر پختونخواہ سمیت جی بی اور آزاد کشمیر میں بھی دس جولائی تک شدید بارشیں ہونے کا امکان دریائے چناب راوی ستلش میں تغیانی کا بھی خدشہ نی او سی کی جانب سے مونسون بارشوں کی مختلف بین الاقوامی اور علاقائی موسمیاتی موڈلز کے ذریعے مانیٹرنگ جاری بھارت کی آبی جاہریت پچاسی ہزار کیوسی کریلہ دریائے راوی میں چھوڑ دیا کئی مقامات پر تغیانی اور سلاب کا خدشہ پینسٹ ہزار کیوسیق پانی اگلے بیس سے چوبیس گھنڈے کے اندر آبادی تک پہنچ جائے گا نو مئی کو ثانیہ ہوا اور جن لوگوں نے کیا کہ ان مجرمان کو کیفرے کردار پہ پہنچایا جائے اور ان کو نشانے عبرت بنائے جائے ہر پاکستانی اور پاک فوج پاک فوج کے شانہ بھی شانہ کھڑے ہیں اب واجے پاکستان سے اظہاری ایک جیتی مختلف مقاتب فکر اور سیاسی شخصیات کا جنہ ہاؤس کا دورہ مشترکہ علامیہ میں کہا کہ قائد کی تباہ حال رہائش کا کو دیکھ کر انتہائی دکھ ہوا شر پسندوں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے باہر لوگ جو جو اس شر پسندی میں انوالف تھے ان سب کو کٹیرے میں لا کے ان کا اتصاب کرنا چاہیے جب فوج نے اپنے ہی ادارے میں اتصاب کیا ہے تو ادھر بھی بڑے بڑے جو ماسٹر مائنڈ تھے ان کا اتصاب ہونا چاہیے سالحانوں میں کے ملزمات کے خلاب بلا امتیاز کروائیاں لائق تحسین عوام نے پاک فوج میں خود احتصابی کے عمل کو سراحہ مظاہروں اور اشتہال انگیز کروائیوں کے ماسر مائنڈ کو بھی سہولت کاروں سمیت قانون کے کٹیرے میں لانے کا مطالبہ کر دیا ارز پاک کی حدمت میں افواجہ پاکستان پیش پیش مستوچ شندور نالے پر پلوں کی تعمیر مکمل تباہ کن بارشوں اور گلیشیرز بگلنے سے سیاہوں کو نقل و حرکت میں شدید مشکلات درپیش تھی آئی ایم ایف مائدے کا نتیجہ ڈالر کے قیمت میں کمی آنے لگی ایک ہفتے میں امریکی کرنسی کی قدر میں آٹھ روپے کی کمی ہوئی سیڈ بینگ کے زخائر میں بھی اضافہ ہوا جس کے بعد زخائر چار آرہ چھالیس کروڈ ڈالر سے تجاوز کر گئے گورنر سن نے معاشی بہران سے نمٹنے کا واحد راستہ دعاوں اور مناجات کو قرار دے دیا میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پڑوسی ممالک نظر لگائے ہمارے ڈیفالٹ کے منتظر ہیں سلاب صوبے میں بڑی تباہی لایا تھا اثرات سے نکلنے کی کوششیں کر رہے ہیں ملک بھر میں مہنگائی کی شرعہ میں ایک ہفتے کے دوران صفر اشاریہ سات صفر فیصد اضافہ ہوا سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرعہ اٹھائیس اشاریہ پانچ پانچ فیصد رہی گزر سا ہفتے چوبیس اشاریہ ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا وزیر آباد میں علی پور چھٹا میں موبائل آئیل ریفائننگ یونٹ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی پائر فائٹنگ آپریشن میں ریسکیو کی پانچ کارڈیاں شریک وزیراعظم شہباز شریف کا نوٹس واقعی کی ریپورٹ طلب موسیقی